میں نے آپ کو پہلا بھی آتے ہوئے بتایا تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے ہوتل نہیں ہے تو آپ نے بلیک ٹی ملے گی اور دودھ والی چائے یہاں پہ لگے ہیں دودھ والی چائے یہاں پہ لگتی ہے تو چائے پینے کے بعد ہے وطن عزیز روڈ نیٹورک کے لیاسے دنیا کا 21 بڑا ملک ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم اور طویل شہرہ پر سفر کریں گے اور یہ شہرہ ہے قومی اقتصادی رہداری کا مغربی روڈ اٹھارہ سو کلومیٹر طویل سفر ہم اسلامباد سے شروع کریں گے اور گوادر کے ساحل پر اس سفر کا اختتام کریں گے آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے سفر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ دیکھنے والوں سے دوستوں سے کہ چنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا تو میں آپ سے موٹروے ایم ون اسلامباد ٹول پلازر سے ملتا ہوں اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جائیں گے ایک طویل ترین سفر پہ یہاں اسلامباد سے جائیں گے آپ کو لے کے جائیں گے گوادر تک تو اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد موٹروے ٹول پلازر پہ اپنے سفر کو یہاں سے کرتے ہیں شروع سوہ چھے بجھ رہے ہیں اس وقت اسلامباد میں جب ہم اپنا یہ سفر شروع کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور فاروق کر رہے ہیں چلتے ہیں اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پٹرول گاڑی میں پچاس لیٹر موجود ہے چھے بچ کر بائیس منٹ ہوئے ہیں دو سو اسی روپے لیٹر ہے اس وقت پاکستان میں پٹرول کی ایم ون پہ ہیں اس وقت ہم ہکلا ریسٹ ایریا جو ہے ہمارے لیفٹ اینڈ پہ ہے اس کو ہم جیسے ہی موٹروے ایم فورٹین کی طرف لیفٹ اینڈ کر جائیں گے بورڈ بھی لگا ہوا ہے جیسے ہم نے اب بھی کراس کیا ہے تو یہ ریسٹ ایریا جیسے ہی ختم ہوتا ہے آپ نے انتہائی جو ہے لیفٹ سائیڈ پر رہنا ہے گاڑی کو رکھنا ہے دوبارہ بورڈ لگا ہوا ہے اور ہم نے جو ہے یہاں سے لیفٹ اینڈ کرنا ہے روٹ کی بات کی جائے تو ہم اس وقت جو ہے یہاں ایم ونس اے ایم فورٹین میں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہم جو ہے ایم فورٹین پر چلتے رہیں گے یارک تک یارک سے جو ہے ہم اس ایم فورٹین سے کریں گے ایگزٹ اور چلے جائیں گے دیرہ اسماعیل خان کی طرف جو راستہ استعمال کریں گے وہ پشاور کراچی والا جو روٹ ہے وہ استعمال کریں گے یارک کے بعد پینتیس کلومیٹر اس قومی شارعہ پر سفر کریں گے دیرہ اسماعیل خان تک دیرہ اسماعیل خان بائی پاس اختیار کر کے آگے جا کے ہم لیفٹین کر جائیں گے دیرہ اسماعیل خان یوب اور کوئٹہ والے روڈ کی طرف پھر اپنے سفر کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں گے دربن کا ایریا آئے گا دربن سے مغل کوٹ مغل کوٹ سے دھانسر کوئی سلمان ماؤنٹین کا جو ایریا ہے پاری سلسلہ ہے اس میں داخل ہوں گے وہاں سے نکل کر یوب پہنچیں گے یوب سے کھلہ سیف اللہ اور مسلم باغ سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچیں گے پھر ہم ٹرن کر جائیں گے بیسیما اور پنچگور کی طرف پنچگور سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے سیکنڈ نائٹ ہم پنچگور میں ریسٹ کریں گے پنچگور کے بعد پھر ہم پہنچیں گے تربت سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ تالہ تیسرے دن جا کے گوادر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تالہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو تو اٹھارہ سو پچیس کے لگ بھگ ہمارا یہ ٹوٹل فاصلہ ہوگا سائیڈ کے اوپر اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے اس کا پوری طرح سے آپ اس کو دیکھ سکیں تو اس وقت ایم فورٹین پہ ہم اپنے سفر کو جو ہے وہ بڑھاتی ہوئے جا رہے ہیں آگے کی طرف ایک ریسٹ ایریا جو ہے اس وقت گزر رہا ہے یہ پارشلی جو ہے آپریشنل ہے پٹرول پمپ یہاں پہ موجود ہے واش رومز بھی یہاں پہ موجود ہیں ٹک شاپ یہاں پہ موجود ہے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم ایک ریسٹ ایریا میں رکھ کے آپ کو وہ ریسٹ ایریا انشاءاللہ دکھائیں گے کیونکہ یہ جو ڈی ریس میل خان حکلا کا جو مطوے ہے یہ کافی عرصہ جو ہے بغیر ریسٹ ایریا یہاں پہ نہیں تھے آپریشنل نہیں تھے لیکن ابھی ان کو پارشلی آپریشنل کر دیا گیا ہے پہلے پٹرول وغیرہ کے لئے بھی بڑا دکت اور تکلیف ہوتا تھا لیکن ابھی آگے ایک ریسٹ ایریا دوبارہ ہم آپ کو وہاں پہ رکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے آتے ہوئے بھی ہم نے جو کوئٹہ سے ہم نے اسلامباد کا پچھلا ویڈیو بھراتا تو اس میں بھی ہم نے آپ کو ایک ریسٹ ایریا دکھایا تھا دریائے سندھ کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت دریائے ہے طبت سے نکلتا ہے اس کردو سے ہوتا ہوا پھر یہاں پہ پہنچتا ہے یہاں سے آگے چشمہ سے ہوتے ہوئے پھر سندھ کی طرف بڑھتا ہے اور آگے جا کے سمندر برد پھر ہو جاتا ہے یہ خوبصورت دریائے تو سفر ہمارا جو ہے انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگا ایک ریسٹ ایریا کا بورڈ گزر رہا ہے گزرا ہے پیچھے تو اس ریسٹ ایریا میں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا کیا سہولیات موجود ہیں ابھی تقریباً آگے چالیس کلومیٹر فاصلہ رہتا ہے یارک کا پھر جو ہے ہمیں اس موٹر ویسٹ ایکزٹ کر کے ریسٹ میل خان کی طرف چلے جائیں گے یہ جو ریسٹ ایریا ہے یہاں پہ پٹرول ڈیزل وغیرہ ہر چیز موجود ہے واش رومز بھی یہاں پہ موجود ہیں اور پیچھے جو ہے ٹک شاب بھی ہے مسجد ہے لیکن یہ مسجد کو تعلیٰ لگا ہوئے اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں تو یہ تھا ریسٹ ایریا جی سفر کو اپنے دوبارہ شروع کرتے ہیں ٹائم اس وقت جو ہے وہ نو بجنے والے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ ستر کلومیٹر کا فاصلہ رہ گئے ہے اور تیس کلومیٹر بعد اب ہمیں اس موٹر ویگو خدا حافظ کہہ کے تو این فیفٹی پہ جائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف پچھلی ویڈیو میں بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ کمیٹ کیا تھا کہ ٹائم اور کلومیٹر بھکا ہے جتنے بھی بچتے ہیں یہ ضرور بتایا کریں تو اس لئے میری کوشش ہوگی کہ میں پورے سفر میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ضرور بتا ہوں تو سامنے ایگزٹ کا بور لگا ہوئے ابھی ہم جو ہے یہاں سے ایگزٹ کر رہے ہیں ایم فورٹین سے یہاں پہ ٹائم سبا نو بجے ہیں سبا نو بجے ہم یہاں پہنچے ہیں تیل کا پوزشن آپ کے سامنے ہے تو سوا چھے بجے ہم جو ہے موٹروے میں انٹرو ہوئے تھے اسلامباد سے اور سوا نو بجے یہاں ایگزٹ کر رہے ہیں تین گھنٹے لگے ہیں ہمیں سوا چھے سوا سات سوا سات سوا ساٹ سوا نو تین گھنٹے لگے ہیں یہاں پہ ہم پہنچے ہیں یہ سفر انتائی زبردست ہوتا ہے اسلامباد سے لے کر یارک تک کا موٹروے کے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور آپ تین سو کلومیٹر سے فاصلہ تیہ کر کے آ جاتے ہیں چار سو ستر روپیہ ٹوٹل ٹیکس جو ہے لگا ہے ہمیں اسلامباد سے لے کر یہاں تک این فیفٹی فائب پہ اب ہم آگے ہیں جو کی پیچھے پشاور کی طرف سے آ رہی ہے یہ سڑک اور آگے جو ہے دیر ایسماعیل خان تک ہم اسی پہ ہی سفر کریں گے وہاں سے پھر رائٹ ٹان ہو جائیں گے یوک کی طرف تو پینتریس کلومیٹر اب اس کومیشارہ پہ چلیں گے اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے دیر ایسماعیل خان یہ روڈ ٹھیک ہے تو بہت جلدی ہم دیر ایسماعیل خان انشاءاللہ اگلے پال میں پہنچیں گے نفتی محمود چوق دیر ایسماعیل خان پہنچے ہیں جانا ہم اب تھوڑا سا شارپ رائٹ ٹرن ہوں گے سیدھا اگر سرک جو ہے دیر ایسماعیل خان شہر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے میں ہم سے تھوڑا سا رائٹ ٹرن لے رہے ہیں جلدی اسماعیل خان باری پاس سے جاتا رہے ہیں یہ روڈ اس چوق پہ پانچ چھ سو میٹر جو ہے اب تک خراب ہے بلیک ٹاپ نہیں کیا گیا ہے باقی روڈ آگے پیچھے جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑا ہی زبردست ہے خوبصورت روڈ ابھی بنائی گئے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسا خوبصورت روڈ ہے میں پتہ ہی نہیں چلا ہے یارک سے لے کر یہاں تک ہم تیس منٹ میں پہنچ گئے ہیں پیٹرول کا پوزیشن جو ہے تھوڑا سا نیچے آ چکا ہے تو اس لئے ہم دوبارہ جو ہے یہاں پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں چار ہزار کا فیول دوبارہ جو ہے ہم نے اس میں ڈلویا ہے تک منٹ ساڑھے چودہ لیٹر تیل جو ہے اس میں ہم بھی ڈلا ہے تو ٹوٹل ہم سولہ ہزار کا تیل ابھی تک گاڑی میں ڈلویا چکے ہیں یہ پھر ایک چوک ہے دیرہ اسمائل خان کا یہاں پہ بھی رستہ متاثر ہے اب تک یہاں پہ بھی بلیک ٹاپ نہیں کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف رستہ دوبارہ دیرہ اسمائل خان شہر کی طرف جو ہے وہ رستہ جا رہا ہے سیدھا کراچی ہم یہاں سے ٹرن لے رہے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف کوئٹہ اور یوب کی طرف ٹرن لے رہے ہیں یہاں سے جو ہے ابھی ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو درہ بن پہنچیں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ کوئٹ سلیمان کا پاڑی سلسلہ داخل ہو جائیں گے اس میں اور پھر یوب پہنچیں گے انشاءاللہ دیرہ اسمائل خان کا سامنے گومل میڈیکل کالیج ہے اس کو ہم کراس کر رہے ہیں تو سڑک کا حالت آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اب تک سڑک جو ہے بلکل ہی ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سڑک میں خرابی نہیں ہے سوئے دو تین سو میٹر جو پیچھے ٹو چوک تھے وہاں پہ بلکٹاپ نہیں تھا باقی روڈ ٹھیک تھا تو ابھی ہم پہنچیں درہ بن درہ بن کا شہر جو ہے اس میں انٹرو ہو رہے ہیں درہ بن شہر میں جو ہے تھوڑا سا معمولی سا رش ہوتا ہے باقی ادھر بید جہاں پہ کوئی رش وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے ہم یہاں سے جلدی جو ہے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں سامنے کوئی سلیمان کا پہاڑی سلسلہ اب نظر آ رہا ہے تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہوں گے اور پھر آگے یوک کی طرف جائیں گے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں آپ کمیٹس کرتے ہیں ویڈیوز پھر آپتہ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اپنے پاس آنے کے لیے تو میں مصروفیات کے وجہ سے جو ہے آپ لوگوں سے مل نہیں پاتا ہوں یہاں سے گزر کے چلا جاتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں تمام دوستوں کے پاس آوں گا ایک دن آپ نے فکر نہیں کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا چاہے ضرور پیوں گا میں تو یہ کوئی سلیمان کا ایک پیچ ہے جس میں روڈ جو ہے متاثر ہے نیچے آپ دیکھیں تو اس روڈ کا کافی حصہ جو ہے دوہزار بائیس کے سیلاب میں یہ متاثر ہوا تھا لیکن یہ انشاءاللہ اب تک اس ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگا ہے باقی روڈ ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ آرام سے آپ آ سکتے ہیں دھانہ سر کے مقام ہے یہ یہاں پہ بہت زیادہ تنگ ہے روڈ آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کا کاٹ کے روڈ جو ہے وہ بنائی گئی ہے یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جو انتہائی خوبصورت بھی ہے نیچے دریا بھی ہے اور پہاڑوں کا بڑا ہی زبردست یہاں پہ نظارہ ہوتا ہے سامنے بورڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا لینڈ آف ماؤنٹینز بلوچستان تو بلوچستان میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں ویلکم ٹو بلوچستان بلوچستان جو ہے ابھی ہم سفر جو ہے باقی اپنا بلوچستان میں کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اب ہم یوب پہنچیں گے یہ جو سفیدے کے درخت ہیں یہ جیسے ہی آ جائیں تو آپ سمجھیں کہ یوب اب قریب ہے موجود ہیں سامنے پی ایسو کا پمپ دیکھ رہے ہیں یوب شہر میں بائی پاس نہیں ہے شہر کے اندر سے جانا پڑتا ہے یوب ایک بڑا شہر ہے اورستان کا یہاں پہ ہوتیلز بھی موجود ہیں باقی سہولیات بھی یہاں پہ موجود ہیں میکنیک وغیرہ ہر چیز یوب میں موجود ہے تو اب ہماری اگلی منزل ہے کلا سیفرلا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم کلا سیفرلا پہنچیں گے روڑ پہ اتنا زیادہ یہاں پہ رشنی ہوتا ہے کلا سیفرلا سے یوب سے لے کر کلا سیفرلا کے بیچ میں روڑ بھی بلکل ٹھیک ہے اس لئے سفر بھی جلدی کٹتا ہے روڑ سڑک کی حالت تیزار اسلام باس سے لے کر یہاں تک اب تک آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی توڑ پور نہیں ہے کوئی کھڑا نہیں ہے دو تین سو میٹر کہیں کہیں پہ خراب ہے تو الگ چیز ہے لیکن ادروائز اوورال روڑ جو ہے وہ بہتر ہے تو انشاءاللہ تالہ تھوڑی دیر میں ہم پہنچیں گے یوب کلا سیفرلا تو دیکھ رہے ہیں آپ حریالی بھی دیکھ رہے ہیں اور سرسبز ہے اس وقت بلکستان تو اب جو سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لورلائی کراس یہاں سے ایک روڑ جو ہے الٹے سائیڈ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف آ کر اس روڑ کے ساتھ مل جاتی ہے یہ جو ہے لورلائی کی طرف سے آ رہی ہے اگر آپ نے لاہور سے آپ آ رہے ہیں ملتان سے دیرہ غازی خان سے کوئٹا تو یہاں پہ آ کر آپ ملیں گے آگے سفر سیم ہوگا لاہور سے لے کر کوئٹا تک ہم پچھلے مہینے ویڈیو بنا چکے ہیں جو وہ بھی آپ نے بہت زیادہ پسند کیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس روڑ پہ ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روڑ پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں لورلائی کی طرف اور دیرہ غازی خان کی طرف تو کلسیفولہ پہنچیں ہم اب کلسیفولہ پوزیشن یہ ہے پٹرول کا آپ کے سامنے ہے ٹائم آپ کے سامنے ہے کہ تین بج رہے ہیں یہاں پہ ابھی یہاں پہ ایک ہوتل ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا رکھیں گے نماز پڑھیں گے زہر کا تھوڑا سا کچھ ریفریشمنٹ کریں گے اور پھر سے اپنے سفر کو بڑھائیں گے کوئٹا کی طرف ابھی ہمارا سفر کافی کٹ گیا ہے اور کم سفر رہ گیا ہے کوئٹا تک گوادر تک تو بہت سفر ابھی تک رہتا ہے تو سات سو بائیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آگے ہیں چلتے ہیں یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھتے ہیں یہ ہوتل کلسیفولہ کے بادار کے بعد ہے اس روڑ پہ ایک اچھا اور صاف سترہ ہوتل ہے کھانا اور نماز کی ادائیگی کے بعد اب ہم اپنا سفر دوبارہ کوئٹا کی طرف بڑھا رہے ہیں تین بچ کر پچاس منٹ پہ دوبارہ سفر شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ڈیڑھ یا دو گھنٹے میں کوئٹا میں پہنچیں گے اللہ نے چاہتا ہوں ہماری اگلی منزل ہے مسلم باغ مسلم باغ کے بعد خانوزائی اور پھر انشاءاللہ کوئٹا پہنچیں گے تو پیچھے جس ہوتل پہ ہم رکے تھے یہ اس روٹ کا ایک اچھا سا ہوتل ہے سفر اللہ میں ادھر ویس جہاں پہ کوئی اچھا سا ہوتل نہیں ہے میں اس لیے بار بار اس ہوتل پہ رکھتا ہوں کچھ ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے سب فیملیز بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ہوتل بہتر ہے رکھنے کے لئے تو مسلم باغ بائی پاس ابھی ہم نے کردی کیا ہے ابھی ہم کان مہترزائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر خانوزائی پہنچیں گے انشاءاللہ کان مہترزائی کا علاقہ اب ہم کراس کر رہے ہیں یہاں پہ باغات زیادہ ہوتے ہیں آڑو کے سیب کے چیری کے یہ جو ہے ایک فرٹائل زمین ہے بلوچستان کا اور اس زمین میں بہت زیادہ جو ہے ٹیسٹی اور ذائقہ دار فروٹ جو ہے جہاں پہ ہوتا ہے یہ کان مہترزائی میں بھی آگے ابھی خان مہترزائی آئے گا وہاں پہ بھی جو ہے نا زبردست فروٹ ہوتا ہے خان مہترزائی جو ہے نا ٹھنڈا مقام ہے یہاں پہ برف باری ہوتی ہے گھرمیوں میں تو پٹرول جو ہے بلکل ہمارا جل رہا ہے لائٹ تو یہاں پہ اب ہم پٹرول جو ہے دو ہزار روپے کا ڈلواتے ہیں تو ٹوٹل پٹرول پھر اٹھارہ ہزار روپے کا ہو جائے گا اسلامباد سے لے کر یہاں تک تو یہ پمپ ہے سامنے خان مہترزائی میں یہاں سے جو ہے ڈلواتے ہیں دو ہزار روپے کا پٹرول تو پٹرول ہم نے دو ہزار کا ڈلوا دیا سفر کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تو اب انشاءاللہ زیارت کراس ہم پہنچیں گے پیچھے گلتی سے میں نے بول دیا تھا کہ یہاں پہ برف باری ہوتی ہے گرمیوں میں گرمیوں میں نہیں سردیوں میں برف باری ہوتی ہے اب کچھ لوگ کمیٹس کریں گے کہ آپ نے گرمی بول دیا تو اس طرح ہوتا ہے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں تو معافی کے طلب دار ہیں آپ لوگوں سے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر زیارت کراس پہنچیں گے اور پھر جو ہے کچھ لاک پائی پاس سے ہوتے ہوئے کوئٹا اور پھر انشاءاللہ اگلے دن اپنے سفر کو کوئٹا سے بڑھائیں گے گوادر کی طرف پھر ہم پنجگور میں رہیں گے اگلے دن انشاءاللہ گوادر پہنچیں گے ایک دن میں جایا جا سکتا ہے لیکن ہم جو ہے رہیں گے پنجگور میں تو اچھا ہے ریسٹ کریں گے زیارت کراس ہے جو لیفٹ کی طرف سے روڈ ایک آپ نے دیکھا کہ آکے اس سے مل رہا تھا یہ زیارت کی طرف سے آکے مل جاتا ہے یہاں پہ اور یہاں سے آگے پھر یہ کوئٹا کی طرف ایک ہی روڈ ہے پھر یہی روڈ ہے آپ گوھر کرتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیولیزیشن کا روڈ کا بھی کام جو ہے وہ تیزی سے ہو رہا تھا کہیں کہیں پہ میں نے ویڈیوز بڑھائے تھے لیکن میں وہاں پہ بتانا بھول گیا آپ نے پیچھے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے تو بائی پاس ہے کچھ لاک بائی پاس ہم کراس کر رہے ہیں کچھ لاک کا شہر ہے یہ الدبائی ریسٹورنٹ بڑا فیمس ریسٹورنٹ ہے یہاں کا اس کا روش بہت مشہور ہے اس ہوتل کا بڑا رش ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ کراس کریں گے تو ہم کوئٹا پہنچیں گے انشاءاللہ کچھ لاک بھی کوئٹا کا ہی ایریہ ہے یہ کوئٹا کا تحصیل ہے سامنے ڈی ایچ ای سٹی ہے ڈی ایچ ای کا بورڈ بھی لگایا ہے اور سیدھے آدھ پہ ڈی ایچ ای کا من انٹرنس گیٹ ہے تو آج کا سفر تقریباً اختتام پہ ہونے والا ہے تو پینسٹ لیٹر ٹوٹل اٹھارہ ہزار کا فیول ہم نے ڈلوائے گاڑے میں اور چودہ جو ہے ایوریج گاڑی نے کیا ہے آج ویلکم ٹو کوئٹا جی تو چھے بج رہے ہیں یہاں پہ ساڑھے چھے بجے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا اسلامباد سے ساڑھے گیارہ گھنٹے میں پہنچے ہیں یہاں پہ 32 ڈگری ٹمپریچر ہے کوئٹا میں تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے گوادر کے لئے تو یہاں پہ آج کا ویڈیو کرتے ہیں اختتام تو چنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ